جب بھگوان نے بالی کا ود کیا ابھی آگے ہم لوگ سنیں گے بھگوان نے جب بالی کو مارا نا ہردہ ماج سرطان دور جا کر کے گرا بالی بہو چھل بل سگریو کر ہی ہارا بھائیمان جب ہار گیا تو پربو نے ہردہ ماج سرطان بھگوان نے تان کر کے ایک بان مارا بالی کے بالی دور جا کر کے گرا بہت ساری وارتہ ہوئی ماں پر وہ سب چرچہ کا ابھی ہاں وشہ نہیں ہے جب بالی نے اپنے پرانوں کا تیاک کر دیا بہت دھیان دے کے سننا اب ناتھ کری کرونا بلوکے ہوں دے ہوں جے برمانگ ہوں جہی جونی جنمو کرم بستہ رام جی پد انرا جب بالی نے اپنے پرانوں کا تیاک کر دیا نارن سنو تو بالی کی پتنی کا کیا نام ہے بالی کی پتنی کا نام ہے تارا اب یہ تارا روتی ہوئی آئی اب سوہا بھی ایک سی بات ہے کہ پتی ختم ہو جائے پتی سو ورش ہو جائے پورو پتی ری مرتی ہو جائے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے تو تارا بھی روتی روتی آئی مارا ہے ماتا بہنوں دھیان دے کے سننا بہت پیاری بات بتا رہا ہے جب تارا روتی ہوئی آئی اور بھگوان نے ایسا گیان دیا کہ اس کا سارا موح برم دور کر دیا اب بہت دیان دے کے سننا بھگوان نے ایسا کیا کہہ دیا جو تارا کا سارا دکھ دور کر دیا بھگوان نے تارا وکل دیکھ ہی رگھ رایا دین گیان حریلینی تو بھگوان نے ایسا کون سا گیان دیا آگے کی چوپائی پڑو بھائی سنیے دیان سے کیا کہا بھگوان نے تارا سے تارا وکل دیکھ ہی رگھ رایا دین گیان حریلینی چھتی جل پاوق گگن سمیرہ پنچ رچت آتی پرگٹ سستو تن آگے سووا دیکھو اب یہ بھگوان نے کتنی پیاری بات کہی کہ تارا اگر تو شریر کے لیے رو رہی ہے تو شریر ابھی بھی تیرے سامنے ہی پڑا ہے بولو میں شریر سامنے رہتا نہیں رہتا ہے جب کسی کے پرانڈ نکل جاتے ہیں تو شریر تو ہمارے سامنے ہی پڑا ہے اگر شریر سے لاد کرو تو جنے کر لیو بھئی بینے سینے سے لگا کے رکھو دو چار جن ابھی دو چار پانچ گھنٹے پہلے جب وہ جندہ تھا تو سب اس کے سنگ سو رہے تھے اور پرانڈ نکل گئے مردہ ہو گیا بولو سونا آپ کو پاس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتا بولو دور سے ٹھیک ہے ابھی تو تھے ساکے سو رہے آ چار پانچ گھنٹے پہلے ہیں جس کے سنگ ہم سو رہے تھے اب اس کے پاس بیٹھنا بڑے دوروں کام ہیں کیوں کیونکہ آتما نکل گئی تو بھگوان نے تارہ سے کہا کہ تارہ کہ اگر تو شریر کے لیے رو رہی ہے تو شریر ابھی بھی تیرے سامنے ہی بڑھا جا لے جا اس کو اٹھا کر کے جیسا جو کرنا کر لے اور اگر تو آتما کے لیے رو رہی ہے تو آتما کبھی اپنے مرتی ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے رو رہی ہے تو تو رو کس کے لیے رہی ہے بس تارہ جو ہے بھگوان کا اشارہ سمجھ گئی کہ یہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے مہارج ترن تارہ سمجھ گئی دین گیان ہرلینی مایہ ایسا گیان دیا کہ اس کی ساری مایہ کا ہرن کر لیا تو یہی پرماتما کی ستتا ہے